ابھی ہمارا یہ ایک اوبجیکٹ selected ہے ٹھیک ہے ایک اوبجیکٹ ہمارے پاس selected ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے اس open پہ چلے جانا ہے open پہ ٹھیک ہے یہ texture ایک فولڈر میرے پاس بنا ہوا ہے جس میں میں already یہ texture images save کر چکا ہوں مخلوق قسم کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کہاں سے آئی یہ میں ابھی آپ کو ایک بار اس کو یہ ایک بار میں implement کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کہاں سے آتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے میں یہ select کرتا ہوں ہم نے select اس میں jpg کرتا ہے JPG جو ہے image folder ہوتا ہے نا یہ ہم select کر لیتے ہیں اس پہ double click کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے implement کر دیا یہ دیکھیں ہمارے پاس stable بن گیا ہے اس طرح ہم اگر یہ chair کو select کرتے ہیں تو chair کے لیے بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اس پہ click کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ new پہ click کریں گے new پہ click کرنے کے بعد base color ہے base color پہ click کریں گے اور یہاں سے ہم select کریں گے image texture image texture پہ ہم open میں جائیں گے یہ اب ہمارے پاس ready ہو گیا نا کہ اس پہ ہم نے کون سا base color لگانا ہے تو یہاں پہ ہم مختلف color لگا سکتے ہیں ہم اس پہ open پہ click کریں گے میرے پاس texture کے اندر دو تین قسم کے پڑے ہوئے ہیں یہ ایک پڑا ہوئے ہیں ہمارے پاس JPG پڑا ہوئا ہے یہ ایک JPG مختلف format پڑا ہوئا ہے اس طرح یہ ایک JPG ہے تو میں وہی جو table کا میں نے select کیا تھا وہی میں select کر لیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے double click کریں گے اس پہ اور یہ ہمارے پاس table اور chair تیار ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیز ہمارے پاس یہ color ہمارے پاس آئے گا کہاں سے تو اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے google میں چلے جانا ہے یہ میں minimize کر لیتا ہوں google ٹھیک ہے google تھوڑا سا time لے رہا ہے ٹھیک ہے google میں ہم poly heaven textures ٹھیک ہے poly heaven لکھیں گے poly heaven textures اس میں یہ آپ کے پاس بہت سارے textures free پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں باللکل free ہے یہ آپ اس میں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ سارے کے سارے اور یہ مطلب بہت اچھی quality کے texture ہیں textures یہ 4k کے textures ہیں بہت heavy قسم کے texture ہیں یہ دیکھیں میں نے جو select کیا تھا یہ ایک اس میں سے دیکھیں اس پہ میں click کرتا ہوں یہ 4k کا texture ہے 4k download کروں گا 59.37 MB کا ہے یہ میں نے download کیا اور download کریں گے اس میں سے ہی آپ کے پاس جو ہے وہ جے پی جی فائل نکل آئے گی جے پی جی مطلب ایک image نکل آئے گی اس image کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ expand کر سکتے ہیں وہ اس کو اس کے pixels جو ہے وہ پھٹتے نہیں ہیں جو بھی object پہ آپ اس کو لگائیں گے اور اس کی adjustment کریں گے تو اس کی adjustment easily ہو سکتی ہے آپ سمپل اس کو download پہ click کریں یہ دیکھیں download شروع ہو گئے میرے پاس دیکھیں میں اس کو show folder پہ کر لیتا ہوں اب یہ میں کل یہی چیز میں download کر رہا تھا آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جب download جاتا ہے zip file میں download ہو جاتا ہے ٹھیک ہے zip کو آپ کھولیں گے یہ textures آپ کے پاس آ جائے گا textures پہ آپ click کریں گے دیکھیں میرے پاس یہ jpg میں یہ پڑی ہوئی ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں تو اسی چیز کو ہم جو ہے وہ اپنی اس میں image میں ہم use کرتے ہیں یہی چیز میں نے جو ہے وہ آپ کو جو طریقہ کار بتایا وہ یہ ہے کہ مطلب آپ اس میں چلے جاتے ہیں یہ open میں ٹھیک ہے open پہ آپ click کر لیتے ہیں open image پہ اور اس میں آپ کو image select کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو jpg فائل بتائی ٹھیک ہے آپ کو easily یہ آپ کو مل جاتی ہے اس کو cancel کر دیتے ہیں اس کو اس کو ایک بار پھر select کر لیتا ہوں کہاں گیا ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ یہ select ہو گئے ہمارے پاس stable بھی بن گئی اچھا اب ہمارا next step کیا ہے next step ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے لیے وہ base surface بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے base surface بنانے کے لیے وہی طریقہ کارم کرتے ہیں کہ add پہ جاتے ہیں add میں سے پھر cube select کرتے ہیں ٹھیک ہے اور cube select کرنے کے بعد اس کو scale کر لیتے ہیں ٹھیک ہے scale کرنے کے لیے اس کو zx پہ scale کیا ہم نے اس کو جو ہے اسی جو ہے یہاں سے select کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں نہیں اس طرح نہیں ٹھیک ہے اس کو یہ ہی سے ہم expand کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا جو ہے اس کو ہم نیچے سائٹ پہ move کر دیتے ہیں ٹھیک ہے موک کے لیے یہ اور اس پیرو پہ کلک کرتے ہیں اس کو نیچے move کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو table اور chair ہے وہ ہی ہماری چھپکی تو فائدہ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم اس کو مزید scale کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اور scale ہو گیا اس سائٹ پہ بھی اس کو مزید scale کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس کو move کر لیتے ہیں اور مزید ٹھیک ہے مزید اس کو move کرتے ہیں یہ گئے ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر بھی move کر لیتے ہیں نہیں اوپر نہیں پیچھولی سائٹ پہ میں اس کو move کرنا تھا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس تیار ہو گیا اسکرین کو ذرا rotate کر لیتے ہیں تھوڑا سا zoom out کرتے ہیں اس کو اور اب ہم یہ کریں گے کہ اس ٹیبل کو احضرت expand کر لیتای ہیں یہ دیکھیں نہیں موو نہیں کرنا ہم نے اس کو scale کرنا تھا انٹری لیٹ ہم سکر کردیںos کو سکیل کرنا تھا. یہاں سے ہم سکیل کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹیبل سکیل ہو گیا یہاں سے بھی ہم اس parameters بڑھا کر لیتے ہیں تھوڑا سا مزید اس کو بڑھا کر لیتے ہیں اس rulن كرس کو بھی نیچے ہے کے سابع سفس اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ہذرا سکیل کر لیتے ہیں لیجو chair ہے اس کو абсолютно کرتے ہیں اس میں سارے اپشنز ہے ہمارے پاس اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں اسی چیئر کو تو ہمارے پاس سمپل طریقہ ہے شفٹ ڈی ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایک سیکس پہ یہ ایک چیئر اور آگئی شفٹ ڈی ایک بر پھر پریس کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم ایک سیکس پہ اس سائٹ پہ بھی پیس کر لیتے ہیں یہ دوسری چیئر ہو گئی اچھا اب ہم شفٹ کو پریس کر کے رکھتے ہیں ہوللڈ رکھتے ہیں اس کو اور ایک دو جب یہ بھی تھوڑا سا ہماری پاس ولٹ آنگل میں ہے ہم اپنا ہوا ہے اس کو ہم اس لئی کو یوز کر لیتے ہیںڈا ہے انداز ۔ ہم گئی آئی شفٹ کو پریس کرتے ہیں اور اس کو بھی سیکس کرتے ہیں اب تینچ ہم نے سکت کر لیو اور شفٹ ڈی دبا دیتے ہیں شفٹ ڈی دبانے کے یہ تینوں چیئرز ہمارے پاس ڈپلیکٹ ہو گئی ہیں اور واix اس پہ اس کو موو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ي موو وہ گئی ہیں۔ ٹ کے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو روٹیٹ کرنا ہے اسی جگہ پہ ہی ٹیک ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ روٹیٹ کی کمانڈ ہے روٹیٹ اور اس کو ہم روٹیٹ کر لیں گے یہ وائیکسس پے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارے پاس خو�� ہو گئی۔ ٹھیک ابھی سکرین کو ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں اچھا یہ چیئرز ہمارے پاس تھوڑ سے پیچھے پڑی ہوئی ہیں ٹیبل سے دور پڑی ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا قریب کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا دور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہ والا کمانڈ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تینہ ہمارے پاس سیلیکٹڈ ہیں یہ ہمارے پاس اس کے قریب ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس چیئرز کو تھوڑا سا ہم فاصلہ دیتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں شفٹ کو ہولڈ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پریس کیا شفٹ ہم نے پریس رکھا ہوا ہے لیفٹ ماؤس بٹن کو اس پر پریس کیا لیفٹ ماؤس بٹن کو اس پر پریس کیا اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا ریورس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور یہ تقریباً برابر ہو گئی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہماری بیس سرفیس ہے اس کو بھی ہم نے تیکسچر کر دیتے ہیں تیکسچر کرنے کا طریقہ وہی ہے ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے اس کو سیڈیکٹ کر لینا ہے اور پھر ہم یہاں پہ چلے جائیں گے اٹومیٹک یہ نیو پہ کلک کریں گے نیو کے بعد ہم یہ بیس کلر پہ کلک کر لیں گے بیس کلر یہ ہو گیا ہمارے پاس ایمیج تیکسچر ایمیج تیکسچر میں میں آلریڈی جو ہے وہ ڈاؤنڈوڈ کر چکا ہوں یہ تیکسچر میں ہم جائیں گے اور اس میں آپ دیکھیں گے گریول گریول جے پی جی ٹھیک ہے اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اب تیار ہو گئی ہے اب دیکھیں اس کو ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو تھوڑا سا زوم ان کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس سٹیبل اور چیئر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اب ایسے تیار ہو گئی ہے بلکل سب کچھ ریڈی ہے ہمارے پاس اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ تھوڑا سا میں شفٹ کر کے تھوڑا سا دور کر دیتا ہوں اب یہ جو سرفس ہے اس کی یہ ابھی آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے پتھر اس میں پڑے ہو گئے اگر اس کو ہم زیادہ ریفائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو کلک کر لینا ہے شیڈنگ پہ شیڈنگ پہ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس ایک خطرناک قسم کی منیو آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس سرفس کو سلیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس سرفس کو سلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس پہ کلک کر لیں گے لیفٹ ماؤس بٹن سے میں نے اس پہ کلک کر لیا ٹھیک ہے اس پہ کلک کر لیا لیکن ایک چیز اگر میں کنٹرول ٹی دباتا ہوں یہ کنٹرول پلاس ٹی کنٹرول ٹی میں دباتا ہوں تو میرے پاس یہ دو منیوز آ جاتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ دو منیوز نہیں آ رہی ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رینڈر میں چلے جانا ہے رینڈر میں نہیں ایڈٹ میں چلے جانا ہے پریفرنس میں چلے جانا ہے پریفرنس میں آپ نے ایڈ آنز میں چلے جانا ہے ایڈ آنز میں آپ نے لکھنا ہے نوڈ 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 جیسے لکھیں گے آپ کے پاس نوڈ رنگل آ جائے گا نوڈ رنگل اس کو آپ نے ٹک کر لینا ہے جیسے ٹک کریں گے پھر اس کے بعد ٹک کرنے کے بعد اس کو بس سمپل بند کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو سینٹر ویل کو پریس کر کے تھوڑا سا میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے یہ سرفس سیلیکٹ کی بھی ہے اب میں اس کے سکیلنگ کرتا ہوں یہ جو آپ کے پتھر بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں مثال کے طور پر میں اس کو 5 سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب 5 دیکھیں یہ زیادہ ریفائن ہو گیا ہے 5 نہیں میں اس کو 10 کر دیتا ہوں 10 کرتا ہوں اس کو یہ آپ دیکھیں 10 ٹیک ہے اب یہ 10 کر دیا یہ سینٹر والے بھی 10 کر دیتا ہوں x xolay vs کو 10 کیا y xolayz کو بھی 10 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس چپس چیز طرح ہوتے نا فرج پہ چپس جیسے کی ہوتی ہے نیچے والے کو بھی 10 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی خاصے سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن یہ آپ دیکھیں گے تو اس کو میں ذرا نیچے کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس سرفس کو میں ذرا آپ کر دیتا ہوں شفٹ اور یہ آپ دیکھیں سرفس کو زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں فرش جو ہے اس کا وہ چینج ہو گئے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ والی سرفس پسند دے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم اس کی بھی جو ہے وہ ٹیکسچر کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہتے ہیں تو سیم پروسیجر ہے ہم اس کا بھی وہی اسی طریقے سے جو ہے ہم ٹیکسچر کو چینج کر سکتے ہیں اس پر کلک کرتا ہوں اس پر یہ دیکھیں اس پر میں نے کلک کیا ہوا ہے تو یہ اس کے نوٹس کھلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں یہ اس کے نوٹس ہیں یہ سارے اس کے نوٹس کھلے ہوئے ہیں اس طرح میں چیئر کی یہ ٹیبل پہ میں آپ کو چیک کر آکے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں اس کو تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس پر کلک کروں گا سب سے پہلے اور میں جو ہے کنٹرول ٹی پریس کروں گا کنٹرول ٹی ٹھیک ہے یہ دو میرے پاس آگئے ہیں اس کے اب میں یہ جو آپ کو گرینز دکھ رہے ہیں نا ٹیبل پہ یہ تھوڑی سے اگر آپ نے زیادہ اس کو چینج کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھیں ٹین لکھیں یہ دیکھیں یہ چینج ہو گیا ابھی میں اس کو زیادہ اور ٹین لکھتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ زیادہ پتلے پتلے گرینز ہو گئے ہیں لیکن بنیز بہت اس کے اس کے مجھے تو وہ پہلے والے زیادہ پسند ہے اس لئے میں اس کو ویسے ارینے دیتا ہوں یہ وانی ٹھیک تھا میرے لئے ٹھیک ہے وان یہ بھی وان ٹھیک ہے اس طرح اگر اس کو بھی ہم واپس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ابھی جو ہے یہ فائن کی ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں اس کو اگر ہم پرانے سٹائل میں کرنا چاہتے ہیں تو وان کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے اور نیچے والے کو بھی وان کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اب دیکھیں وہی سٹائل پھر آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ پریویس ویو لی آؤٹ میں کلک کریں گے ہمارے پاس وہی پرانے ویو آگیا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ دیکھیں یہ وہی چیز بن گئی ہے بہت چیز بن گئی ہے